پوڑے کے کلیانی نگر میں کار حادثے میں روز نئے نئے کھلاسے ہو رہے ہیں نابالک آروپی کا جوانت جو ہے وہ خوڑ کی طرف سے رد کر دیا گیا ہے اور اب اس پوڑے ماملے میں اگروال فیملی کا انڈر ورڈ کنیکشن سامنے آ رہا ہے میرے ساتھ اس وقت عجیب حوصلے ہیں جو کی پوڑے کے رہنے والے ہیں اور سفشینا شندگوٹ کے نیتا ہیں انڈر ورڈ کنیکشن اور ان کا کیا سمبند ہے اس پر باتچیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ عجیب حوصلے ہیں سر بہت بہت سواگت ہے آپ کا روز نئے نئے کھلاسے ہو رہے ہیں اس کیس میں اور اب انڈر ورڈ کنیکشن جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ چھوٹا راجن سے کنیکشن ہے اگروال فیملی کا اور کئی نہ کئی ابھی اس سے جڑے ہوئے ہیں یہ پوڑا ماملہ کیا ہے سر وستار سے سمجھائے میں 2009 میں جب شیو سینے کا چناؤں لڑ رہا تھا وڑگاو شری سے ویدیک کا ایلیکشن وہی ٹائم پہ میرے پہ سبیرے ساڑھ نو دس بجے کے ٹائم پہ چھوٹا راجن کے طرف سے فائرنگ ہو گیا تھا تو یہ جو چھوٹا راجن کا قصہ کب سامنے آیا جب پہلے ٹائم بھی ایلیکشن میں فائرنگ ہو گیا وہ ٹائم پہ تو آئیسا لگ رہا تھا کہ جو ہمارے ویرو دکے کہ انہوں نے ہمارے اوپر فائرنگ کیا لیکن بعد میں جب یہ چھوٹا راجن کو جب ایریشت ہوا بھار سے لاکھے اندوستان ملیا جب لانے کے بعد میں سی بی آئے کے پاس پورا تپس گیا اور وہی دھرمان ایک سال کے بعد میں جو لڑکے لوگ نے میرے اوپر فائرنگ کیا تھا وہ لڑکے دلی میں مومبائی پولیس نے ان کو ایریشت کیا وہ انہوں نے جب جواب جواب دیا کبولی جواب کہ بابا ہم نے 2009 میں ایدھر ایسا ایسا الیکشن تھا ایلیکشن میں آج اے بسلے نام کی آدمی کو مارنے کو ہم کو سپاری ملے تھی سورندر کمار آگر وال اور یہ کیا اس کا نام چھوٹا راجن چھوٹا راجن نے ہم کو سپاری دیا تھا اوز دوران میرے پہ یہ ہونے کے بعد میں انہوں نے پھریت تانا شکر کے چیمبور میں کوئی آدمی تھا وہ پھریت تانا شکر بھی انہوں نے گھر میں جا کے گولی مارا وہ بھی مر گیا ایک ایمیلے کا بھی مدر انہوں نے یوپی میں کے بیہر میں کیا یہی بچے لوگ نے جب وہ ایک سال کے بعد پکڑے گئے بومبائی پولیس نے پکڑا جب ان کو پھنا لیا گیا جب انہوں نے پھنا میں یہ پورا قبولی دیا جب سمجھ میں آئے معاملہ کیا ہے کیونکہ میں ریسیڈنسی کلپ کا میمبر ہوں ریسیڈنسی کلپ یہ بولے تو جو لڑکے نے ابھی ایکسیڈن کیا ان کے ان کے دادا ان کا اور ان کے بھائی لوگ کا ایک ریسیڈنسی کلپ بھرمہ بیلڈر ان کا پورا یہ فمی تو میں ادھر کا میمبر ہونے سے میں ادھر جانے کا رام آگر وال کا میرا اچھا پہچان ہو گیا ان کے بھائی سے دوستی ہو گیا وہ دوستی کے بھائی درمیان دو اجار ساٹھ آٹھ میں ان کا بھائی لوگ کا جھگڑا چالو ہو گیا رام آگر وال اور سوریندر آگر وال کے بچ میں سوریندر آگر وال بولے تو یہ جو آلپوین لڑکا ہیں اس کا ڈادا تو ان کا جھگڑا چالو ہو گیا پیسے پیسے ان کا کچھ پاندرہ سو کروڑ روپے کا پروپرٹی تھا چار بھائی میں بٹوارہ کرنے کا تھا لیکن رام آگر وال اس کو دے رہتا نہیں ایسا کچھ تو بھی جھگڑا چالو تھا وہی ٹائم پر چھوٹا راجن کے فون میں کو بھی آنے کے رام آگر وال کو بھی آنے کے وہ آنے کے بعد میں انہوں نے کیا ہو گیا ایک بارے یا باتا پر تو چھوٹا راجن کا فون آیا میں نے جا کے کھوٹا راجن کا بولا کہ گھر کا گھر کا جھگڑا ہے یہ جھگڑا جا کے میٹھاؤ تو میں جھگڑا میٹھا نہیں کہو کھائیا محرام کس نے قاہ آپ سے چھوٹا راجن میں کیونکہ سوریندر کمار نے چھوٹا راجن کو جا کے بینکک میں جا کے میل کے آئے تے بینکک میں جا کے انہوں نے سپا ریدید میں کو مارنے کے لئے تو میں جا کے دونوں بھائی کو دونوں بھائی کو سامنے بیٹا ہے بولا آپس کا گھر کا ماملہ ہے مٹا دو اوپر سے فون آئے لائے سیٹھ کا تو کائکو آپس میں تم جھگڑا کرتے تو رام آگرال بولا ہے اس نے میرے کو میرے اوپر جو خوٹا جھوٹا الزام لگایا ہے کہ میں نے میرے جو بھوے بھو کا بلتکار کیا ہے ایسا سوریندر کمار نے رام آگرال کے بھو کو منیج کر کے رام آگرال اور اس کے فیمیلی پر ایسا گنات درج کیا تھا برنگرال پولیٹیشن میں وہ ٹائم پر رام آگرال کی پوری فیمیلی انہ چھوڑ کے بھاکے گئی تھے پندرہ دین مہینہ بر وہی ٹائم پر انہیں انٹی سیبیٹری بیل لیا پھر بیل لینے کے بعد واپس پونہ آئے پونہ آنے کے بعد واپس ان کا جھگڑا ہو گیا یہ جھگڑے کے دوران پھر واپس میں کوئی ایک بار سیٹھ کا پھونا ہے ارے بابا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کی پراپٹی کو لے کر ڈسپیوٹ دونوں بھائی میں چل رہا تھا جھگڑا دونوں بھائی کے بیچ میں تھا تو چھوٹا راجن کے آنکھوں میں آپ کیوں ایسا خٹکنے لگے آپ سے کس پرکار کی دشمنی تھی اس نے سوریندر کمار جو آگرالے بولے تو یہ جو آلپوین لڑکا اس کا دادا اس نے جا کے چھوٹا راجن کو ایسا کہا کہ یہ رام آگرال کا خاص دوست ہے رام آگرال اس کا ہی سنتا ہے تو اس کو تم دھمکا ہو اس کے اوپر تم فائر کرو اس کو یہ کرو تو رام آگرال در کے میرا سیٹلمنٹ کرے گا یا ایسا جا کے سوریندر کمار آگر ان نے بینکک میں مل کے باتایا ابھی اس نے بتانے کے بعد میں واپس میں کو سیٹ کا فون آیا میں واپس گیا دونوں بھائی کو سامنے بیٹایا سامنے بیٹانے کے بعد میں رام آگرال کو بولا کے ہوگا ایسا ایسا میں کو فون آیا لیا میں بولے ابھی چھوٹا راجن کا فون آنے دے یا اور اس سے بڑا کوئی ڈوان ہے اس کا فون آنے دے میں سو دو سو کروڑ روپے خرچہ کرے گا اور چھوٹا راجن کی سوپاری جا کے میں چھوٹا چھگل کرنے تو داؤت کو دے گا ایسا رام آگرال نے می کو کھا یہ سوریندر کمار آگرال بھی ہوئی اسی تائم ادھر بیٹا ہوا تھا تو میں بولا یہ ابھی لپڑا ان کا بڑھنے والا ہے آپ نے اس میں کچھ دہن دینے کونوں کو کر کے میں اسے باتچیت کرنا ہی بند کر دیا میں کو مارنے کی سوپاری سوریندر کمار آگرال نہیں دیا تھا اور کہ جب آپ پیدان سوا چنو لڑ رہے تھے اس وقت کی بات ہے خبر یہ بھی آئے کی اس انسیڈنٹ میں آپ جو ہیں وہ تو بچ گئے لیکن آپ کے ڈرائیور کو گولی لگی نہیں میرا ڈرائیور نہیں میرا دوست تھے ہو جو کاری چل رہتا شکیل کر کے میرا دوست تھا تین جن کارے کرتا پیچھے بیٹے تھے جب ہم کو پہلا اس نے فائر کیا جرمن بکری کے پاس وہ میس فائر ہو گیا ہم نے ان کے پیچھے جانے کا کوشش کیا ان کو پکڑنے کو ہم کو ایک بیس پھٹ کا آنطر رہے گا کوئی ٹائم پہ انہوں نے گھوم کے واپس سیکنڈ جو فائر کیا وہ گلاس پہ میرے گاڑی کے کچ پہ لگے جو گاڑی چل رہتا میرا دوست تھا اس کے چھاتی میں گولی گوز گئی پھر وہ ادھر انجوئر ہو گیا جور سے چلا کر کے ہم نے گاڑی رکھایا اور اس کو ہسپیٹل رو بھی ہسپیٹل لے کیا ہے یہ جو اگروال فیملی ہے ان کا نیچر کس طریقے کا ہے ان کا جو پروفائل ہے اس کے بارے میں اگر آپ کچھ بستار سے بتا پائے کیونکہ جو پراجیکٹ تانپورے ہیں ان کے بیٹے کو بھی ان کی پتنی نے یہ سوشل میڈیا پوسٹ کیا کہ وہ حریس کیا گیا تھا اور اس کاران سے مجھے اپنے بچے کا سکول چینج کرنا بڑا دیکھا میں نے ان کا ٹویٹ ٹی وی پہ دیکھا سبیر تانپورے میڈم کا انہوں نے باتایا کہ یہ بچے لوگ نے میرے بچے کو اتنا تکلیب دیا سکول میں میں نے ان کے پیرنٹس کو بتایا سکول میں بتایا لیکن کچھ فائدہ ہو گیا نہیں لاشت کو میرے بچے کی سکول چینج کرنے لگی اور ابھی بھی میرے بچے کے دیماغ پہ انہوں نے جو ٹرچر کیا ابھی بھی میرے بچے کے دیماغ پہ یہ پورا فیملی کریمینل مینڈی ہے انہوں نے آکے ہمارے سامنے بیان دینا تو دیکھا کتنے لوگ آتے انہوں نے کئی مدر بھی کیا ہے جس کا ابھی تک پتہ بھی نہیں ہے میں ابھی تم کو ایک رسند ہی بات بولتا 5-6 سال پہلے کی باتیں سکویرا کر کے آدمی ہے سکویرا وہ سکویرا گوہ کا آدمی ہے اس نے رام آگروال اور وینت کمار آگروال کو 100 اکر جمین گوہ میں دیا انہوں نے خریدی کیا انہوں نے کچھ تو بھی جھگڑا ہو گیا جھگڑا ہونے کے بعد انہوں نے کوڈ میں اس کے آگے جا کے 153 کر کے اس کو ایریش کرنے کا آرڈر لیا پورے کاو پار پولیس ٹیشن کے پولیس لوگ کو مینج کیا دو پولیس سیویل گاڑی میں جا کے ان کا ایڈوکیٹ جھینڈے کر کے سب بھی کرائم دیکھتا ہے اور پونہ کے جو نامچین گونڈے ایسے چار گاڑی گوہ گئے گوہ میں جا کے اس کو ادھر سے گھر میں سے اوٹا کے لیا پورے کاو پارک میں سے اس کے پاس سے کچھ دستائے وچ کر کے لیے اس کے پاس سے چیکس لیے اور اس کو پونہ جیل میں اندر ڈال دیے اور پندرہ دن میں پونہ جیل میں آدمی مرد گیا وہ کئیسا مر گیا آج تک اس کا بھی تپس نہیں ہے اس کو مارا یا اس کا اندر جیل میں مردر کیا وہ ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے کس کو آپ کہہ رہے ہیں کی اب چونکہ یہ ماملہ لائم لائٹ میں آگیا ہے تو سب کو پتہ چل رہا ہے لیکن آپ یہ جانکاری دے رہے ہیں کہ اس پوری فیملی کا جو بیگراؤنڈ ہے وہ شروع سی کریمینل بیگراؤنڈ رہا ہے پورا فیملی کا کریمینل بیگراؤنڈ ہے ان کا اور بہت سے ان کے کیس تم سامنے آئیں گے کبھی پولیس کمیشنر صاحب نے آئیلان کیا کہ یہ آگر وال فیملی کو یہ آگر وال فیملی نے کس کو دھمکایا ہے کس کا جمین کھایا ہے وہ ہمارے سامنے آئے دیکھو کتنے لوگ آتے کر کے یہ تو آدمی کا میں تم کو نام بتایا ہے اس کا پورا نام ہے ہریس سکویرا رائے بندر پنجی اور اس کی لڑکی ہے امریکہ ہے لنڈن میں وہ بیچاریوں چار پاس سال پہلے آئی ڈیڈی کی ڈیڈ باڈی لئی اور ادھر سے نکل گئی نہ اس کو کچھ نہیں آئی میرا نہ کچھ نہیں یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ جس رات یہ انسیڈنٹ ہوا نابالک آروپی پکڑا گیا آئی ویٹنس کو بھی مینج کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی گئی ایسا ہمارے جو ہے سورسز بتاتے ہیں نہیں نہیں اُس دن رات کو وہ لڑکے کو بھی دھمکایا گیا آئیسا سب جن کے موز سے ابھی ہم کو بھی سننے کو آ رہا ہے کہ وہ لڑکے کو بولنے گا یہ نہیں گاڑی چلا رہا تھا یہی لڑکا گاڑی چلا رہا تھا آئیسا بتا لیکن وہ لڑکا بولا نہیں جو گاڑی چلا رہا تھا وہ ہی میں بتائے گا وہ لڑکے کو بھی دھمکانے کا پرائیس ہو گیا اور یہ کرے گے بھی واپس سے کرے گے یہ لوگ کسی سے ڈرتے نہیں یہ اتنا بڑا پبلک آؤٹریج ہوا پولیس کے کارے پرانالی پر جو ہے وہ سوال کھڑے کیے گئے لیکن پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ ہم شروعات سے ہی اپنے بات پر جو ہے وہ فارم ہے کہ اس کو کٹھوڑ سے کٹھوڑ سجا دلوائے جائیں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے سیکشن میں بھی بدلاؤ کیے گئے کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ پولیس کی جو جانچ ہے یا پولیس صحیح دشا میں جا رہی ہے یا جب تک بات میڈیا میں ہے تب تک دو سے تین دن تک یہ ہالیٹ میں رہے گا باقی پہلے کی طرح معاملہ ہو جائے گا نہیں سرائیسا تو مہینے بول سکتا کیونکہ کمیشنر صاحب کو ہم ہوئے گے دوسری دن جا کے مل کے آئے سب پارٹی کے لوگ وہی ٹائم پہ کمیشنر صاحب نے بولا تھا میں کڑک سے کڑک کاروائی یہ کیس میں کروں گا اس کے اندر کوئی راج کے دباؤ بھی بھاؤ کسی کا آیا تو بھی میں کس کا سنو گا نہیں میں کڑک کاروائی کرنے والا ہے کر کے کیونکہ انسیس نے اتنا بڑا گھڑا ہے دو نشپاپ لوگوں کا اس میں جان گیا ہے تو یہ آجے بھوسلے تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ کس طریقے سے اگروال فیملی کا جو پڑھانا بیگراؤنڈ ہے وہ کرمینل بیگراؤنڈ رہ چکا ہے انہوں نے کئی سارے وارداتوں کو انجام دیا ہے جس کا کھلا سا بھی پولیس کے سامنے ہونا باقی ہے اور یہ بشواس جاتا رہے ہیں کہ اب چونکہ سی پی نے کھلے طور پر یہ اعلان کیا ہے کہ اگروال فیملی کو لے کر سٹرکٹ ایکشن لیا جائے گا تو آنے والے دنوں میں حسین صاحب یہ امید جاتا رہے ہیں کہ اگروال فیملی کے طرف سے جتنے بھی جو کرائم کیے گئے ہیں آنے والے دنوں میں ان سبھی کا بھی کھلا سا ہوگا کمنا منہ علی سنگارے کے ساتھ کرشا تھاکور ای بی پی نیوز پونے